نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الى اللذی حاج ابراہیم فی ربه ان آتاو اللہ الملک از قال ابراہیم ربی اللذی یحیی و یمیریت قال انا احیی و امیریت قال ابراہیم فان اللہ یعطی بالشمس من المشرق فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَّ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم مولا يصل وصلم دائماً ابداعا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہمیم درس نمبر 162 ہے اور سورة الباقرہ کی آیت نمبر 258 اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کا ذکر ہے اس سے پہلے کی آیات میں یعنی گزشتہ درس میں یہ عرص کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُونَ یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ رب العزت ان کا دوست ہے اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے بارے میں فرمایا اولیاؤہم التواہوت وہ تاہوت کے یعنی شیاطین کے دوست ہیں تو ایک ایک رحمان کے دوست ہیں اور دوسرے شیطان کے دوست ہیں تو اب ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کا ذکر بھی ہو جائے اور شیطان کی جو دوست ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور جو تاہوت کا دوست ہے یعنی نمرود کا بھی ہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ایک واقعہ بیانہ نے فرمایا بابل کا شہر تھا موجود اب بغداد سے کوئی ستر اسی یا سو میل کے فاصلے پر ایک اس زمانے کا بہت بڑا آباد اور متمدن شہر تھا اور اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا اس کے باب کا نام کنعان آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی اولاد پھیلی ہے دنیا میں طوفان نوح کے بعد حام سام اور یافس تو ان میں سے حام کی نسل میں سے تھا بہت بڑا بادشاہ تھا جس نے دنیا پر حکومت کی ہے کلدانی خاندان کا حکمران تھا تاریخی روایات میں آتا ہے کہ نمرود کے خاندان نے چار سو سال تک حکومت کی ہے دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تقریبا دنیا پر حکومت کی ہیں اور ان چار میں سے دو بادشاہ ایسے ہیں جو مسلمان تھے اور دو بادشاہ ایسے ہیں جو کافر تھے جو دو کافر بادشاہ ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے ان میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر صرف جس کا تذکرہ آگے آئے گا اور دو مسلمان گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذلکرنین جن کا ذکر صورت بنی اسرائیل میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَا اِلَلَّذِي حَاجَ عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا عَلَمْ تَرَا یہ پہلے بھی ارز کیا تھا یا دیہانی کے لیے دوبارہ ارز کیے دیتا ہوں عَلَمْ تَرَا کیا آپ نے نہیں دیکھا تو یہ دیکھنا جو ہوتا ہے رؤیت جسے کہتے ہیں یہ دو طرح کا ہے ایک دیکھنا ہوتا ہے آنکھ سے دوسرا دیکھنا ہوتا ہے علم کے ذریعے سے رؤیت بسری ہوتی ہے دوسری رؤیت قلبی یا علمی ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھا جائے تو اس کو بھی دیکھنا کہتے ہیں اور اگر علم کے ذریعے سے کسی واقعے کے بارے میں صحیح صحیح درست حالات معلوم ہو جائے تو اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جب پیش آیا تھا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد سے تقریباً دھائی ہزار سال پہلے پیش آیا آیا اس لیے یہاں پر رؤیت بسری تو نہیں ہو سکتی آنکھوں سے دیکھنا تو نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں پر یہ رؤیت علمی ہے یعنی علم کے ذریعے سے معلوم ہو چکا ہے اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں بادشاہت نمرود کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی اور پھر یہی حکومت یہی بادشاہت و سلطنت اس کے دماغ میں فطور اور تقبر پیدا کرنے کا سبب بن گئی گئی یہاں تک کہ وہ خدای دعویٰ کرنے آگا گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے اندربار میں تھے وہاں پر یہ مناظرہ پیش آیا تو اب یہ واقعہ کب پیش آیا ہے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا واقعہ ہے تو اس میں مفسرین حضرات اختلاف کرتے ہیں بعض لکھتے ہیں کہ یہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا واقعہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے جب آپ نے توحید کی تبلیغ شروع کر رکھی تھی اور لوگوں کو رشت و ہدایت کی طرف دعوت دیتے تھے تو اس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے نمرود کے دربار میں جب بھی کوئی شخص جاتا تھا تو وہاں کا یہ قانون بنا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی شخص نمرود کے دربار میں جاتا تو سب سے پہلے اسے سجدہ کرتا تھا تھا لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی سجدہ کرنے کی طمقوں کی گئی تھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جس پر مناظرے کی صورت بیش آئی تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے اور آپ نے سجدہ نہ کیا تو اس نے وجہ دریافت کی کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتا نمرود نے کہا کہ رب تو میں ہوں لہٰذا مجھے سجدہ کرو اور میرے ان دیوتاؤں کے علاوہ اور کون سا دیوتا ہے جس کی تم پوجہ کرتے ہو اور اس کے افعال و صفات کیا ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اس قول ابراہیم ربی اللذی یخی و یمیت یعنی میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے تو نمرود نے فوراں کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اور پھر اسی وقت نمرود نے دو قیدی منگوائے اور ان دو قیدیوں میں سے ایک وہ تھا جو مجرم تھا اور ایک وہ تھا جو بے گناہ تھا تو چنانچہ جو مجرم تھا اس کو آزاد کر دیا اور جو بے گناہ تھا اس کو مار ڈالا اور پھر کہنے لگا کے دیکھو یہ کام تو میں نے بھی کر لیا جس کو چاہا زندگی دے دی جس کو چاہا موت دے دی جس نے سزا موت پانا تھی اس کو آزاد کر دیا اور جس نے آزاد ہونا تھا اس کو سزا موت دے دی تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص اتنا بیوقوف اور عقل کا کورا ہے کہ موت اور حیات کے معنی اور مفہوم بھی نہیں سمجھتا کہ مجرم کو چھوڑ دینے اور بے گناہ کے قتل کرنے کو زندگی اور موت سمجھتا ہے حالانکہ زندگی اور موت کا مطلب ہرگز یہ نہیں نہیں کیونکہ رب تو وہ ہے جو آدم سے وجود بخشتا ہے بے جان چیز میں جان ڈال دیتا ہے تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر اس کے بعد ایک اور دلیل سے سمجھایا فرمایا قَالَ ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا اب اس کے حواس درست ہوئے اب نمرود حیران و سرگردان رہ گیا کیونکہ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا اصل میں بعض افترین لکھتے ہیں کہ نمرود سورج کے خداعظم ہونے کا خائل تھا وہ اپنے آپ کو اس کا اتار اور نائب قرار دیتا تھا سورج کی مثال دینے میں نمرود پر چوٹ بھی تھی کہ جیسے تم آجز ہو تمہارا بڑا خدا جیسے تم مانتے ہو یعنی سورج وہ بھی آجز اور لاچار ہے وہ تمہیں تو کیا دے سکتا ہے خود اپنا رخ اور سمت بدلنے پر بھی وہ قادر نہیں ہے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو سورج میں ہی نکالتا ہوں تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے نکال دے دے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے وہ ایسا ایسا پریشان ہوا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور اگر کہیں وہ یہ سوال کر بھی دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پر عمبر ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں تلو کرتا ہوں آپ اپنے رب سے کہیں کہ اسے مغرب سے نکالے تو یقیناً اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا کر دکھانے میں سورج کو مغرب سے تلو کر دیتا لیکن نمرود کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا لہٰذا اس نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی مسلحت جانی تفسیر معالم عرفان میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے غلہ لینے کے لیے اور وہاں جا کر نمرود کو سجدہ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں سے غلہ ان کو ملتا تھا لوگوں کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہ نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے آپ کو غلہ دینے سے انکار کر دیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی واپس آنا پڑا اور واپسی پر دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو خالی لوٹنے کا کیا جواب دوں گا کہ میں غلہ کیوں نہیں لے کر آیا آٹا لے کر کیوں نہیں آیا تو آپ نے راستے میں اپنا تھیلہ ریٹ سے بھر لیا تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گھر پہنچ کر تھیلہ گھر کے دروازے میں رکھا اور خود سو گئے چنانچہ کچھ دیر گزری تو بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگایا کہ آپ اٹھیں اور کھانا کھالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سوال کیا کہ بھئی کھانا کھالوں یہ روٹی کس چیز سے پکائی ہے کس چیز سے بنائی ہے آٹا تو نہیں تھا گھر میں تو بیوی نے ارز کیا اس آٹے سے میں نے روٹی پکائی ہے جو آپ لائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالی نے خاص مہربانی کی ہے جو تھیلہ راستے میں سے گزرتے ہوئے ریٹ کا بھر کر گھر لائے تھے اور رکھ دیا تھا اللہ رب العزت نے اس ریٹ کو حقیقی آٹا بنا دیا تھا یہ موجزہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تو بہر طور فرمایا فَبُوْحِتَ اللَّذِي كَفَرْ نمرود حیران رہ گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی تو پھر وہ پریشان ہوا لا جواب ہو گیا مزید بحث کی اس میں حمد نہ رہی مناظرہ ہار چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو اگر مزید آگے بڑھتا تو جھوٹا ثابت کرنے کے علاوہ کچھ ثابت نہ کر سکتا اور ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے فَبُوْحِتَ اللَّذِي كَفَرْ کفر کی ہوا نکل گئی شیخ الحند رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں حیران رہ گیا وہ کافر فَبُوْحِتَ اللَّذِي كَفَرْ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں پس مغلوب شد کافر ڈپٹی نظیر ترجمہ کرتے ہیں کافر حق کا بکہ رہ گیا حضرت مولانا صنع اللہ عمرت صریح ترجمہ کرتے ہیں پس وہ کافر حیران رہ گیا اور ہمارے استاد محترم فرماتے تھے فَبُوْحِتَ اللَّذِي كَفَرْ کافر کی ہوا نکل گئی امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے وہ کمال قدرت کا مالک ہے اس کی صفت اس کے فعل سے سمجھ میں آتی ہے جب کوئی عجیب و غریب فعل سرزد ہوتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور کوئی نہیں کر سرزا اور جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی توحید کی پہچان ہوتی ہے کہ ایسی صفت کا مالک اور کمال قدرت اور کمال صفت کا مالک صرف اور صرف وہ وحدہ لا شریک ہے جسے اللہ کہتے ہیں اس سارے واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ موت و حیات کا مالک اور نظام شمسی کو چلانے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے وہ چاہے تو بڑے سے بڑے سرکش کو لا جواب کر دے اور چاہے تو ریت کو غلہ میں تبدیل کر دے یہ سب اس کی کمال قدرت کے کرشمے ہیں جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ پرلے درجے کا ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی ان کی رہنمائی نہیں کرتا پہلی آیت میں بھی آ چکا ہے کہ کافر لوگ ہی ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی انعامات پر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی پر اتراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کو اسی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں وہ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا یہ لوگ انبیاء علیہ السلام یا ان کے نائبین پر حجت اور دلیل سے غالب نہیں آسکتے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے بھی محروم رکھتا ہے پروردگار عالم ہمیں محرومی سے بچائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین